جی سیکنڈ ہے ہمارے پاس فراڈ فراڈ کسی کہتے ہیں وہ سارے کام کرنا جس میں نیت ہو کہ کسی دوسرے بندے کو دھوکہ دینے گی وہ فراڈ کہناے گا فراڈ ہے کیا فراڈ کہتے ہیں دھوکے کو فریب کو کوئی فیل جس سے دھوکہ ہو سکتا ہو یا جو قانون فریب قرار دیا گیا ہو اسے ہم فراڈ یا فریب دھوکہ کہیں گے کسی واقعہ کا اظہار یا اخفہ بذریہ الفاظ یا زبانی یا تحریری اس نیت سے کہ کسی کو جل دیا جائے دھوکہ یا فریب کہلاتا ہے مہایدات کو بے اثرات کرنے کے لیے فریب ثابت کیا جاتا ہے اگر کسی شخص کو دھوکہ دے کر کوئی مہایدہ کرائے جائے یا جائداد منتقلی کرا لی جائے تو وہ شخص اس دھوکے کے انکشاف کے بعد اس مہایدہ یا منتقلی کو فسق کرا سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ انکشاف کے بعد بلا تاخیر قدم اٹھائے لیکن اس کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ اس نیک نیت خریدار سے اپنی جائداد حاصل کر سکے جس نے فریب کے علم کے بغیر جائداد حاصل کی ہو جب کوئی شخص بر بنائے فریب نالش دائر کرے یا اس جائداد کی بازیابی کا دعوے دار ہو جو فریبانہ طریقے پر اس سے حاصل کی گئی ہو تو ارجہ نالش کا حق اس وقت سے شروع ہوگا جبکہ اس فریب یا دھوکے کا انکشاف ہوا نہ ہو کہ اس تاریخ سے جبکہ دھوکہ دیا گیا ہو فریب اور بددیانتی میں یہ فرق ہے کہ اگر نیت یہ ہو کہ دھوکہ دے کر غیر قانونی نقصان پہنچایا جائے تو یہ بددیانتی ہوگی اور اگر دھوکہ دہی کا فعل کسی کو نقصان کے خطرے میں مبتلا کر دے تو وہ فریب یا دھوکہ ہے خواہ نیت یہ نہ ہو کہ دھوکہ دے کہ غیر قانونی نقصان پہنچایا جائے یا غیر قانونی فائدہ حاصل کیا جائے فراد means intentional misstatement of facts which are necessary for formation of a contact by one person to deceive another person it occurs when someone deliberately misleads a party about material facts in order to gain advantage section 17 states fraud means and includes any of the following acts committed by party to a contact or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contact the suggestion as to a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true کہ ایک ایسی statement ایک ایسا سچ جو کہ سچ ہی نہ ہو دوسرا یہ believe ہی نہ کر سکے کہ یہ سچ ہو سکتا ہے نمبر دو پہ active concealment ہوگی اور fact کی جسے وہ پہلے سے اس کو پتا ہو لیکن وہ دوسرے کو اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کریں پرامیس میڈ ویڈاوڈ ایسا پرامیس جو اس نے اجسے کیا جائے کہ میں اس کو پرفارم نہیں کروں گا ایسا عمل یا کوئی چیز جسے نظر انداز کیا جائے جسے لاکھ جو ہے سپیشلی طور پہ اس کو فراڈ قرار دے دے اب آج آتے ہیں کہ اسینشلز آف فراڈ کون کون سے ہیں نمبر ون پہ ہے کہ فالس سٹیٹمنٹ جانتے بوشتے ہوئے آپ ایک ایسی حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے کہ جسے آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے جانتے بوشتے ہوئے اس چیز کو غلط بیان کر رہے ہیں یا کوئی چیز چھپا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا وہ کہتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ جس کا ہمیں علم نہ ہو پھر بھی اسے ہم صحیح کر کے بتائیں ایک چیز کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے اس کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے اور ہم اس کے اس کے بارے میں پل بانتے جا رہے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پوزیٹیو جا رہی ہے جبکہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو وہ بھی فراد کے زمرے میں آئے گا مثال کے طور پر اینے بی کو جوتا بیشا غلط بیانی کر کے کہ یہ جو جوتا بنا ہوا ہے وہ گائے کی کھال سے بنا ہوا ہے جبکہ وہ اصل میں اس علم سے خود آگاہ ہے کہ یہ گائے کی کھال سے نہیں بنا ہوا لیکن بی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ واقعی گائے کی کھال سے بنا ہوا ہے اور وہ کنٹیکٹ کر لیتا ہے مگر جب بی کو پتا چلتا ہے کہ اے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ گائے کی کھال کا نہیں ہے تو بی کیا کر سکتا ہے کنٹیکٹ کو ختم کر سکتا ہے جیسا کہ وہ بک میں بتا رہا ہے کہ اے نوز ڈیٹ ہیز واچیز میڈ ان پاکستان کہ اے کو پتا ہے کہ اس کی جو گھڑی ہے وہ میڈ ان پاکستان ہے لیکن وہ بی کو کیا بتاتا ہے کہ یہ میڈ ان جاپان ہے بی کیا کرتا ہے کہ اس بنا پہ کہ یہ میڈ ان جاپان ہے وہ گھڑی خرید لیتا ہے اب اے کیا ہوگا وہ گیلٹی ہوگا کہ اس نے فراڈ کومیٹ کیا ہے این ایڈر ایگزیمپل اس کے ٹی سولڈ اکار ٹو ای ٹی نے کار بیچی کو یہ بتاتے ہوئے کہ اس کی کار کا جو مارڈل ہے وہ ہے انیسو انچاس کا لیکن اے کو بعد میں پتا چلا کہ گاڑی کا جو مارڈل تھا وہ انیسو انچاس نہیں تھا بلکہ انیسو انیسو اڈالیس کا تھا تو کیا ہیلڈ ہوا کہ کونٹیکٹ جو ہے وہ وائڈیبل ہے یہ کیسلا بھی ہے دا اسٹرن آٹوموبیل لیمیٹیڈ ورسیز تصدیق حسین نمبر دو پہ آجیں کنسیلمنٹ او فیکٹ وینا پارٹی ٹو اے کونٹیکٹ کنسیل دا میٹیریل فیکٹس اسینشلز تو دی کونٹیکٹ کہ جو اسینشلز ہیں کونٹیکٹ کے اور پارٹی جو ہے اس کو کنسیل کر دیا چھپاتی ہے ویچ ہی مست ڈسکلوز ٹو دا آدھر پارٹی جو کہ دوسری پارٹی کو بتانا لازمی تھا بیفور انٹرنگ انٹو اے کونٹیکٹ کہ کونٹیکٹ بنانے سے پہلے تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہوگا وہ فراڈ کلائے گا اگر ایک پرسن کوئی چیز چھپاتا ہے ایک اہم فیکٹ جو کہ بتانا لازمی تھا مگر اس نے نہیں بتایا تو فراڈ کلائے گا فراڈ سے اگر ہم دیکھیں کہ اے نے اپنی خراب بائیک جو ہے وہ بی کو سیل کر دی یہ بتاتے ہوئے کہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے لیکن بعد میں جب بی کو پتا چلا کہ اے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور اس میں یہ فلاں فلاں فالٹ نکل آیا ہے تو اب اس پہ ہے کہ وہ اس کو جو کنٹیکٹ ہے وہ اس کو وائیڈیبل قرار دے دے یا پھر اس پہ قائم رہے مثال کے طور پہ اے نے بی کو گھر بیجا جو کہ اس کی جو دیواریں تھیں وہ کریک ہوئی ہوئی تھیں لیکن اس نے کیا کیا اس کو فیل اپ کرتے ہوئے جو فیکٹ تھا وہ اس کو چھپا دیا جو اس کو بتانا چاہیئے تھا وہ اس نے نہیں بتایا بھی کہ نوٹ فائنڈ دا ڈیفیکٹ اس گلٹی اور فراڈ یہاں پہ اے کیا ہوگا اس نے کیا کمیٹ کیا گلٹی اور فراڈ کمیٹ اے جو ہے یہاں پہ گلٹی ہے فراڈ کی مد میں نمبر تھری پہ ہے جی نون پرفارمنس جو ایک بندہ ہے اس بنا پہ پرامس کر رہا ہے اس بنا پہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں پرفارم کروں گا تو وہ بھی کیا کہلائے گا فراڈ کہلائے گا کہ ایک پارٹی نے دوسری سے وعدہ کیا مگر اس کی جو نیت تھی وہ وعدہ پورا کرنے کی نہیں ہے تو وہ فراڈ کہلائے گا اے نے بی سے کرزہ لیا اور وعدہ کیا کہ وہ پیسے ایک سال بعد اسے دے دے گا مگر اے کی نیئر ٹھیک نہیں تھی وہ دل میں کہتا ہے کہ میں اب اس کو پیسے واپس نہیں کروں گا تو جو اس نے اپنا کانٹیکٹ اپنے اسے کا پرفارم نہیں کیا اور اس کے دل میں تھا کہ میں اس کو اپنے اسے کے کانٹیکٹ کو پرفارم نہیں کروں گا کرزہ نہیں دوں گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا فراڈ کے لائے گا ایکس پرچیز گوڈز فروم وائے اون کریڈٹ ایکس نے وائے سے کچھ چیزیں ادھار پہ خریدی ویڈاوٹ اینٹینشن اوف پیئنگ فور دیم ایز 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر چار پہ آجیں فٹیڈ to ڈیسیو an act to deceive means any act which is done with the intention of committing of fraud کوئی بھی ایسا عمل جو اس نیت سے کیا جائے کہ وہ fraud commit کرے گا it includes all the different methods used by one person to deceive another person کہ وہ کیا کرتا ہے کہ سارے مختلف طریقے اپناتا ہے استعمال کرتا ہیں دوسرے بندے کو دھوکہ دینے کے لئے ایک کمپنی جو ہے وہ اپنے پراؤسپیکٹس میں اشیوڈ کرتی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ پیر کرے گی ڈیوڈین بیٹوین دوزار ایک سے دوزار ساتھ تک ان فیکٹ دا کمپنی سفر لوسیز ان دوز ہیرز جو حقیقت میں تھا کہ ان سالوں ریزلفز تھے یعنی کہ یہاں پہ دھوکہ دیا گیا تو کمپنی کیا ہوگی وہ گلٹی ہوگی فراڈ کی یعنی کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہے نمبر پانچ میں ایکٹ اور امیشن امیشن کیا ہوتا نظر انداز کرنا دیر آر پرویون ڈسکلوز ریلیونٹ فیکٹ ٹو دی ادر پرسن کہ ایسی پرویون کہ ڈیفرینٹ ایٹس کی ایسی پرویون جس کو ڈسکلوز کرنا افشا کرنا لازمی ہے اس کے ریلیونٹ فیکٹ کے بارے میں کہ وہ دوسرے بننے کو اس کے بارے میں بتائے اکارڈنگ ٹو ٹرانسفر او دی بائر آل میٹیریل ڈیفیکٹ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ٹرانسفر او پرویونٹ ایکٹ اٹھارن سو بیاسی کے مطابق جو سیلر ہے انموویبل پرویونٹ کا وہ لازمی طور پر ڈسکلوز کرے گا افشا کرے گا بائر کو آل میٹیریل ڈیفیکٹ کے بارے میں اگر وہ فیلز ٹو ڈسکلوز ہی ایس گلٹی افراڈ اگر وہ ایسا کرنے سے کاسی رہ تو اس نے کیا کیا فراڈ کیا ایک طرف وہ سیل کر رہا ہے گھر کو اور دوسری طرف جو اس کا گھر ہے وہ موٹ گیج ہوا ہوا ہے بیس لاک روپے میں بی کو اس نے اس بی بی کین آوائیڈ دو کونٹیکٹ اینڈ ایس گلٹی آف فراڈ ٹھیک ہے سی نے اپنے بیس لاک روپے کا کلیم کر دیا بی سے بی کین آوائیڈ دو کونٹیکٹ ایس ایس گلٹی آف فراڈ بی کیا ہے اس کونٹیکٹ سے آوائیڈ کرے گا بھاگے گا کیونکہ اے جو ہے وہ گلٹی ہے اے نے فراڈ کمٹ کیا ٹھیک ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ کمپنی لاہ میں دیکھیں تو کمپنی لاہ میں ہے کہ اگر ایک اگر آپ اپنی کمپنی کے پراؤسپیکٹس میں کچھ غلط چھاپتے ہیں تو وہ سیکشن سیمٹین سائلنس اس تو بی فیکٹ لائکلی تو افیکٹ دی وی لگنی نیس اپ پرسن انٹر 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 افراد سیکشن سیمٹین بتاتا ہے کہ محض ایسی خاموشی جو حقائق کے بارے میں ہو اور وہ افیکٹ کرے ویلنگنیس اپ پرسن انٹر 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 اپ تو وہ ایسا عمل جو ہے وہ فراڈ نہیں کہلاتا اگر جہاں پہ بائر کسی چیز کے کسی حقائق کے بارے میں نہیں پوچھتا سیلر سے اور سیلر بھی خاموش رہتا ہے تو سیلر کی یہاں پہ خاموشی جو ہے وہ فراڈ نہیں کہلائے گی for example وہ کہتا ہے a and b makes a contact a has private information about a change in price which can affect b's willingness to enter into a contact a is not bound to inform کہ a and b کے درمیان ایک contact ہوا اور a جو ہے وہ اس کے پاس کوئی private information ہے price کے بارے میں جو کہ buyers کی willingness کو effect کر سکتی ہے اور وہ a نہیں بتاتا تو a is not bound to inform a جو ہے وہ legally طور پر bound نہیں ہے اس کو disclose کرنے کے بارے میں another example is k lent his house to see اور k جو ہے وہ جانتا ہے اس گھر کے بارے میں اس کی جو condition ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ see کو اس کے بارے میں نہیں بتاتا تو see نے کیا کیا بعد میں اس کو sue کر دیا تو decision کیا ہوا کہ it was held dead silence did not amount to fraud جو خاموشی تھی وہ اس کو fraud کے زمرے میں نہیں آتی یہ کیسلہ ہے جی cats vs lord cadogan کچھ اس میں پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ کچھ اس میں exceptions بھی ہیں a silence is considered as fraud in the following cases کچھ ایسے cases بھی ہیں جہاں پہ خاموشی جو ہے وہ fraud consider کی جائے گی duty to speak جہاں پہ a silence is considered as fraud when the person is remained silenced under the duty to speak جہاں پہ اس کو ایک trust کے ایک trust کے رشتے پہ ایک اتبار کے رشتے پہ جو دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس چیز کو ڈسکلوز کرتا اور وہ speak کرتا اس کے بارے میں بتاتا لیکن وہ جانتے بوچتے وہ اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرتا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ وہاں پہ silence جو ہے وہ fraud کی زمرے میں آتا ہے sells a horse to his son S P نے اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا سیل کیا the horse is sick P does not inform S the horse is sick کہ جو گھوڑا تھا وہ بیمار تھا اور P نے اس کے بارے میں گھوڑے کے بارے میں S کو نہیں بتایا S can avoid the contact because P was bound to inform S اب جو کیا ہے کہ جو S ہے وہ contact نہیں اس پہ ہے کہ وہ بے شک contact نہ کرے اب P جو یہاں پہ تھا وہ بتانے کا بابان تھا کہ اس کا گھوڑا بیمار ہے اگر اس نے نہیں بتایا تو S کیا ہے وہ contact سے بھاگ سکتا ہے contact نہ کرے بے شک کیونکہ یہاں پہ P bound تھا اس بتانے کے لیے S کو لیکن اس نے نہیں بتایا Next is silence equivalent to speech Sometime the silence is equivalent to speech وہ کہتا ہے کہ کہیں پہ جو ہماری خموشی ہوتی ہے وہ بولنے کے برابر ہوتی ہے A silence is considered as fraud if a person remains silenced at the time of contact کہ جو خاموشی ہے وہ fraud consider کی جائے گی اگر ایک شخص جو ہے وہ خاموش رہتا ہے at the time of contact knowing that his silence is going to be deceptive کہ جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ جانتے بوشتے ہوئے خاموش رہتا ہے اور اسے وہ بھی پتہ ہے جو میری یہ خاموشی ہے وہ دوسرے بندے کو دھوکہ دے گی مسلیڈ کرے گی تو یہ بھی کیا ہوگا فراد ہوگا B says to a if you do not deny it I shall assume dead horse is healthy B A کو کہتا ہے کہ اگر تم مت نہیں ہوں اگر تم انکار نہیں کرتے I shall assume تو پھر میں اسپوز کرلوں گا assume کرلوں گا کہ جو گھوڑا ہے وہ healthy ہے unknown's dead the horse is unhealthy but remains silent اور اسے پتہ ہے کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ اس کی صحت ہے ٹھیک نہیں ہے اور پھر بھی وہ خاموش رہتا ہے تو silence of A amounts to fraud ٹھیک ہے جو اس کا پھر اس کی جو خاموشی ہے کہ وہ fraud کہلائے گی اب آ جاتے ہیں کہ effect of fraud the effects of fraud for the agreed party as to follow section 19 he can cancel the contact کہ پارٹی کیا کر سکتی ہے وہ کونٹریکٹ کو کینسل کر سکتی ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ fraud ہوا ہوگا اس کے لئے دو ریمیڈیز ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ایک تو وہ یہاں پھر کونٹریکٹ کو کینسل کر دے یا پھر کینسل نہیں کرتا مگر کہتا ہے کہ آپ نے جو بولا تھا وہ مجھے سچ کر کے دکھا دیں ٹھیک ہے last جو ہم نے example دیکھی ہے کہ B نے A سے کہا تھا کہ اگر تم انکار نہیں کرتے یا تم نہیں بولتے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ تمہارا گھوڑا جو ہے وہ healthy ہے تو A کو پتا ہے کہ اس کی جو condition ہے وہ unhealthy ہے اور وہ اس کو نہیں بتاتا تو اور پھر بھی خاموش رہتا ہے تو وہ fraud کے زمرے میں آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر وہ B کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تب تو آپ خاموش تھے جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کا گھوڑا جو ہے وہ healthy ہے اور آپ نے مجھے نہیں بتایا جبکہ آپ کو پتا تھا ٹھیک ہے میں contact cancel نہیں کرتا آپ گھوڑے کو صحیح کر دیں اس کا علاج معالجہ کر دیں اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اپنا contact وہیں پہ رہے گا اور contract اپنا valid ہوگا ٹھیک ہے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں کہ A نے B کو دھوکے سے جہداد بیش دی جو کہ پہلے سے ہی بینک کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی جب B کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا میں آپ سے contract ختم نہیں کرتا اب ایسا ہے کہ آپ وہ مجھے سچ کر کے دکھا دیں آپ بینک سے اپنی جو رکھی ہوئی جہداد ہے جو گروی ہے وہ بینک سے unplugge کروا لیں ٹھیک ہے اور پھر مجھے بیش دیں میں آپ سے لینے کے لیے تیار ہوں him can accept the contract and ask for his performance he can avoid the performance of the contract, he can demand his position to be restored where it existed before the fraud he can shoot for damages کے لیے پھر وہ kwest بھی کھ minutes کا ہے where silence is considered as fraud he cannot cancel the contract if he can discover the truth with ordinary diligence ٹھیک ہے وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ مجھے سچ کر کے دکھا دے یا مجھے وہ اسی پوزیشن پہ دے دے تو میں اس کو کونٹیکٹ کو کینسل نہیں کروں گا اب برڈن آف پروف کس پہ ہے کہ وہ کہتا ہے برڈن آف پروف that fraud was committed lies on the party اس پارٹی پہ جائے گا جو کہ اس کونٹیکٹ کو set aside کرنا چھاتی ہے on the basis of fraud یہاں پہ اس چپٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بار جو لفظ استعمال ہو ہے وہ set aside کا set aside کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا ٹھیک ہے کہ برڈن آف پروف میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ fraud کیا گیا ہے جس پارٹی کے ساتھ contact کیا گیا ہے fraud کے ذریعے سے تو وہ پارٹی جو ہے وہ اس کو set aside کر سکتی ہے اس کو منسوخ کر سکتی ہے جو کنٹیکٹ ہوا ہے وہ فراڈ کی بنیاد پہ ہوا ہے جہی اب ہم آ جاتے ہیں مسری پریزینٹیشن پہ مسری پریزینٹیشن پہ مسری پریزینٹیشن سیکشن 18 جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کہ ایسی جو پوزیٹیو ایسی جو پوزیٹیو ایسی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کسی دعوے کو ایک جو پاہ چیز اس کو منسوخ کر سکتی ہے ایسی نظر میں وہ کیا ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے نمبر دو پھر any breach of duty which without an intent to deceive ایسی breach of duty کے جس میں آپ کو یہ شک یا شوبہ یہ آپ کا ذہن نہ ہو کہ آپ اس کو کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں gains and advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his brief dies or to the brief dies to anyone claiming under him اور نمبر تھری پہ کہتا ہے کہ causing however innocently a party to an agreement کہ causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the things which is the subject of the agreement کہ جہاں پہ parties of the contract جو ہیں وہ make a mistake وہاں پہ tense مطلب matter of the things which is the subject of the agreement کہ جو مقصد ہے agreement کا اس پہ party of the agreement جو ہیں وہ وہاں پہ mistakenly جو اس کا substance ہے matter ہے agreement کا جو مقصد ہے وہ اسے innocent ہے وہ اسے نواقف ہے ٹھیک ہے آپ ان کو ہم one by one کر دیتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ positive assertion assertion کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی دعویٰ کہ کسی چیز کے بارے میں آپ فولی کونفیڈینٹ یا بیلیو کے ساتھ جس کی چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ کیا تھی positive تھی a positive assertion means an absolute and clear statement of a fact with a person make a positive statement of fact that the contact without any person's source of information believing it to be true though it is not there is a misrepresentation کہ کسی ایسی چیز کو فول دعوے کے ساتھ فول کونفیڈنس کے ساتھ بیان کرنا کہ دوسری سائیڈ پہ اسے بھی پتا نہ ہو کہ واقعی جو یہ جو میں چیز بتا رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے وہ اس کے لحاظ سے صحیح ہوگی for example ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے it tells be that his land produced 4000 kg of wheat per acre کہ a نے b کو بتایا کہ اس کی جو زمین ہے وہ 4000 kg wheat per acre ہوتی ہے اور a نے believe کرتے ہوئے a believes it to be true اب a کیا ہے وہ اس کا believe ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے b buys it later b find out b کو b نے خرید لی اور اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ جو زمین ہے وہ 1000 kg wheat جو ہے وہ پر اکڑ نہیں ہے یہ تو 1000 kg پر اکڑ ہے 1000 kg wheat پر اکڑ ہے تو اس نے کیا کیا misrepresentation کی ٹھیک ہے نمبر دو پر ہے کہ you sold a mine to us and told certain facts about the mine and their and that were untrue کہ you نے ایک mine جو ہے وہ کان جو ہے وہ sale کی اس کو اور اس کے بارے میں کچھ یقینی حقائق بتائے اس mine کے بارے میں جو کہ untrue تھے جو کہ غلط تھے you believed them to be true later you کا جو یقین تھا وہ تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور وہ اس کے believe سے بلکل ٹھیک ہے later s discovered the real facts بعد میں s نے کیا کیا کہ جو facts discover ہوئے وہ as it is نہیں تھے جیسا کہ you نے بتائے تو it is misrepresentation تو یہ کیا تھی misrepresentation تھی یہ کیا تھی اور یہ کیس تھا شیفل نیکل کمپنی versus union نمبر دو پہ ہے جی breach of duty when a person commits breach of duty and as a result gain advantage and other parties mislead and suffered a loss جب ایک پرسن جو ہے وہ اپنی duty سے اختلاف کر رہا ہے اور duty کو توڑا ہے ڈیوٹی کو سٹھیک طریقے سے سر انجان نہیں دے رہا اس لیے کہ وہ یہ فائدہ حاصل کر دے یہ مقصد حاصل کر دے اور دوسری طرف جو other parties mislead and suffer a loss جو دوسری طرف ہے جو party ہے وہ mislead ہوتی ہے اور اس کو loss ہوتا ہے there is a misrepresentation تو یہ بھی misrepresentation ہوگی a breach of duty is considered a misrepresentation if it is committed without intention to deceive the other party کہ جہاں پہ کوئی بھی کسی طرح کی breach of duty ہو رہی ہو اس لحاظ سے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسری party کو دھوکہ دیا جائے تو یہ بھی کیا کہلائے گی misrepresentation کہلائے گی مثال کے طور پر x نے ایک y as a lawyer جو ہیں وہ appoint کیا اپنے case کے لیے جس کے فیشتی پانچ ہزار تو جب y نے case فائل کیا تو اس میں جو sections تھے وہ غلط لگائے گئے غلط بیان کیے گئے تو اس کی وجہ سے case کیا ہو گیا dismiss ہو گیا تو as a result اگر اس کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ x suffer a loss x نے اس کی وجہ سے کیا کیا loss bear کیا تو x کیا کر سکتا ہے جو contact ہے وہ cancel کر سکتا ہے y کے ساتھ in the same sense the other example is a told b that monthly sale of his business was 50,000 before the contract was made the sales decrease to 25,000 contract سے پہلے a نے b کو بتایا کہ اس کے business کی جو sale ہے وہ 50,000 ہے لیکن جو بعد میں 25,000 ہو گئی تھی بعد میں پتہ چلا کہ اس کی sale جو ہے وہ 45,000 کیا he did not inform b about the decrease in sale تو اس نے جب اس کی جو sale 50,000 سے 25,000 آگئی تو اس نے اس کے بارے میں بعد میں پھر b کو نہیں بتایا held that it was a misrepresentation یہ ہوا کہ یہ جو contract تھا وہ misrepresentation میں تھا ٹھیک ہے اور یہ کیس لا تھا with vs of lengan نمبر 3 پہ آجے inducing mistake all the parties must clearly understand the facts of the contract if one party induce the other party تو innocently اگر ایک party دوسری party کو انڈیوز کرتی ہے innocently طریقے سے تو commit a mistake regarding the nature of the facts of a contract کہ وہ اس کے contact کے nature اور facts سے نہ واقف تھے غلطی یعنی کہ غلطی پر تھے there is a misrepresentation تو یہ بھی کیا ہوگی misrepresentation ہوگی مثال کے طور پہ a tells b that his motorcycle is free from defects کہ a نے b سے کہا کہ اس کی جو motorcycle ہے وہ defects سے پاک ہے اس میں کوئی defect کوئی فالٹ نہیں ہے but motorcycle has an inbuilt defect اور جو motorcycle میں تھا وہ جب اسیمبل ہوگا تو اس میں تب سے ہی ایک defect تھا b buys a motorcycle in a misrepresentation اور b نے کیا کیا misrepresentation میں آکے اس میں motorcycle خریف بھی another example is zee agreed to purchase shares of a company the company showed liabilities of 16 million جو کمپنی تھی جس کے shares zee نے پرچیز کیے تھے اس نے جو اپنی liabilities تھی وہ 16 million show کروائیں تھی by mistake but its actual liabilities were 32 million جو اس کی actual liabilities تھی 32 million تھی تو بعد میں کیا کیا zee نے sue کر دیا اور cancel کر دیا agreement کو اور جو decision آیا وہ یہ تھا کہ that agreement was wideable جو agreement تھا وہ wideable تھا وہ یہ کیسلا تھا زفر احمد versus government of Punjab اب ہم آئیں گے effects of representation the following remedies are available to agreeive party کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ agreeive party کے لئے دو remedies ہیں ایک تو وہ کیا کر سکتا ہے he can rescind the contact کہ وہ contact کو take back کر سکتا ہے cancel کر سکتا ہے یا remove کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ he can accept the contact ask the other party to restore him to the original position دوسرا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میں contact ختم نہیں کرتا آپ جیسے آپ نے اس کو صحیح کر کے بتایا تھا ویسے ہی آپ چیز مجھے صحیح دے دیں تو میں آپ کے ساتھ contact ختم نہیں کرتا جیسے آپ نے بیان کریا تھا ویسے مجھے چیز دے دیں بس برڈن او فروف ہے تو برڈن او فروف بھی اسی پارٹی پہ آئے گا جو پارٹی miss representation کی وجہ سے agreement کیا contact کو ختم کرنا چاہتی ہے اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ loss of right of cancellation کہ کہیں پہ ایک جو cancellation ہوتی ہے اگریو پارٹی کی طرف سے اس کو loss کی طرف بھی لے جا سکتی ہے the agree party losses his right of cancellation in the following cases number one پہ ہے کہ affirmation affirmation assertion مطلب تصدیق after becoming aware of his right to receive کہ جب اس کو پتا چلا کہ اپنے right کے بارے میں کہ وہ contact کو remove کر سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے یا take back کر سکتا ہے if the agree party confirms the transaction اگر جہاں پہ ایک agree party ہے اور وہ ایک transaction جو ہے وہ confirm کر لیتی ہے وہ receive کر لیتی ہے either by express words or an act چاہے وہ gesture سے ہو body language سے ہو یا words سے ہو the right of recipient is lost جو اس کا right ہے recipient کا وہ ختم ہو جاتا ہے we purchased shares on basis of misleading prospects of S company we became aware of its falsity but accepted the dividend ٹھیک ہے اس کو پتا بھی ہے اس کی falsity کا پھر بھی وہ accept کر دیتا ہے dividend جو کہ S کی طرف سے pay کیا جاتا ہے تو B یہاں پہ کیا ہے کہ وہ B cannot avoid the contract اب B کیا ہے وہ contract سے نہیں بھاگ سکتا نمبر دو پہ ہے no restoration the right of recipient the right of recipient is lost if the aggrieved party is not in a position to restore the benefits obtained by him under the contact subject matter of the contract is consumed now now he says if the aggrieved person who is another party benefits receive and he is in a position that benefits from the other party were not restore so the right of the right half will be buy apple from from C buy fraud B eats all the apples D نے کیا کہ وہ سارے ایپل کھا گیا اب C کنٹریکٹ سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ جو ایپل تھے وہ اس کے پیٹ میں چلے گئے ہیں اور اب وہ ان کو ریسٹور نہیں کر سکتا نمبر ثری پہ لیپس آف ٹائم ہے کہ جہاں پہ اگریڈ پارٹی ایک سپیسیفک ٹائم ریزنیبل ٹائم میں نہیں کونٹیکٹ کو ختم کرتی تو اس کا جو جو رائٹ آفیسین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے if the اگریڈ پارٹی فیلس to reject the کونٹیکٹ within the ریزنیبل ٹائم on discovering the فالس ریزنیبل ٹائم اور becoming aware of the fraud the right x buys a car from y by fraud despite knowledge of the fraud y does not reject the contact x نے car خریدی y سے اس کو پتہ بھی تھا اس پرارٹ کے بارے میں لیکن اس نے کیا کیا کونٹیکٹ کو ریجیکٹ نہیں کیا then کیا ہوا why loss is his right to avoid the کونٹیکٹ after reasonable time ایک ریزنیبل ٹائم کے بعد کیا ہوگا کہ y نے اپنا جو حق تھا کونٹیکٹ ختم کرنے کا take back کرنے کا اس نے ختم کر دیا ٹھیک ہے نمبر جار پہ ہے right of third party the right of the c and is lost if the third party has acquired the right in the subject matter of the contact in good faith for consultation and without knowledge of the mystery presentation between the other two parties مثال کے طور پہ a اور b دو پارٹیز تھی اور a نے گھڑی خریدی b سے by the mystery presentation and sell is to c اور بعد میں اس نے کیا کیا میسری پریزنٹیشن پہ اس نے گھڑی خود بھی خرید دی اور اس کو بعد میں c کو بیش دی اور c نے بھی in good faith وہ watch جو ہے وہ خرید لی اب b کیا ہے b loss is the right to cancel the contact اب b کے پاس وہ right نہیں ہے کہ وہ cancel کر دیں اس contact کو تو یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہ جو loss of right of cancellation ہے تو یہاں پہ بھی وہ apply ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈیفرنس ہے فراڑ کا اور misrepresentation کا سیمپل سا ڈیفرنس ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس کو ڈسکس کریں ہم کہ جو نائی ہو جو سمجھنا آنے والی ہو وہی ساب چیزیں ہیں جسے ہم one by one اور ڈیٹیل سے سمجھ کیا ہیں ٹھیک ہے آجائن نیچ کامارے پاس مستیک meaning of definition the term mistake means an incorrect belief about something mistake leads a party to mis understand the term of the contract when the parties give their consent under any mistake there is no agreement mistakes are two types 1. mistake of fact 2. mistake of law ایسی غلطی جو کسی چیز کے بارے میں آپ غلطی کر رہے ہو اور جان بوجھ کر وہ غلطی نہ کی جا رہی ہو ٹھیک ہے وہ کیا کہلائے گی مسٹیک کہلائے گی اور نیکسٹ وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹیز جو ہیں وہ اپنی کنسنٹ دیتی ہیں انڈر اینی می سیٹ تو وہ جو ایگریمنٹ ہوگا وہ وائیڈ ہوگا وہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہوگا وہ کنٹیکٹ ہی نہیں ہوگا وہ یہ کہ اس کی دو ٹائپس ہیں ایک مسٹیک اوف فیکٹ ہے اور دوسری ہے مسٹیک اوف لاغ اب مسٹیک اوف فیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی دو ٹائپس ہیں اس کی دا مسٹیک اوف فیکٹ میں بھی بائی لیٹرل مسٹیک اور یونی لیٹرل مسٹیک اس کی جو مسٹیک اوف فیکٹ ہیں اس کو بھی فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ ہے بائی لیٹرل مسٹیک اور یونی لیٹرل مسٹیک سیکشن بائیس سے سیکشن بیس سے بائیس سب سے پہلے ہے جی بائی لیٹرل مسٹیک بائی لیٹرل مسٹیک کونسی ہیں جب دونوں پارٹیز کی طرف سے غلطی ہو جائے تو بائی لیٹرل مسٹیک ہوگی اور یونی لیٹرل میں ہم پڑھیں گے جب یک طرفہ ایک پارٹی کی طرف سے غلطی ہو جائے ٹھیک ہے تو پہلے ہم بائی لیٹرل پڑھ رہے ہیں تو اس لیے جب دونوں پارٹیز کی طرف سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی تو وہ بائی لیٹرل مسٹیک کہلائے گی وہ جو بائی لیٹرل مسٹیک ہوگی وہ میٹر اوف فیکٹ کی بنیاد پر ہوگی جو کہ کنٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ہی لازمی انصر ہے اور جسے بیان کرنا بھی لازمی ہو جو ایگریمنٹ ہوگا وہ بھی وائیڈ ہوگا ہاہیور دا رونگ اپینین آباوٹ دی ویڈیو سبجیک میٹر آب دی اگریمنٹیز نوڈ کنسیڈر ایس میسٹیک آب فیکٹ تاہم ایک ایسی غلط اپینین سبجیک میٹر کی ویلیو کی لحاظ سے ایگریمنٹ کے وہ میسٹیک آب فیکٹ کنسیڈر نہیں کی جائے گی جو بائی لیٹرل مسٹیک ہوں گی وہ دیر آر دی فالوینگ تائپس نمبر ونیز اگزیسٹنس آب سبجیک میٹر وین دا پارٹیز میک اپ میسٹیک آباوٹ ایگزیسٹنس آب سبجیک میٹر ایگریمنٹ ایگریمنٹ اس وائیڈ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ جہاں پہ کوئی ایگریمنٹ ایسا کنٹیکٹ ہوگا اور جہاں پہ سبجیک میٹر ہی ٹھیک نہ ہو اس کنٹیکٹ کا یہ ایگریمنٹ کا تو وہ ایگریمنٹ کیا ہوگا وائیڈ ہوگا چاہے کہ دونوں پارٹیز کا یہ بلیب ہو کہ جو سبجیک میٹر ہے ایڈ دا ٹائم اف کنٹیکٹ وہ موجود تھا بٹ ان فیکٹ ایگریمنٹ اس کی کوئی ایگزیسٹنس نہیں تھی تو ایگریمنٹ اس وائیڈ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ای ایگریڈ تو بائی ہورس فرونگ بی ای نے کنٹیکٹ کیا کہ وہ بی سے ہورس کری دے گا لیٹر دا پارٹیز فرونگ دا ہورس وائیڈ بعد میں پتہ چلا پارٹیز کو کہ گھوڑا تو مر چکا تھا at the time of the contact اور اس کے بارے میں اس سچ کے بارے میں دونوں پارٹیز جو تھی وہ انویر تھی the agreement is wide نمبر بی پہ ہے جی identify of subject matter کہ جہاں پہ دو پارٹیز ہوں under a mistake about the identity of the subject matter the agreement is wide when one party has one thing in mind while other has another thing دوسری پارٹی کے ذہن میں کوئی اور چیز آ رہی ہو تو وہ بھی کوئی agreement نہیں ہوگا اس کو ہم ایک سمپل سے مثال لیتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس دو کار ہیں ایک کو رہے ہے دوسری ہے سزوکی ٹھیک ہے اب اس نے کنٹیکٹ کیا کہ میں اپنی گاڑی بیشنا چاہ رہا ہوں اب جو اصل میں گاڑی بیشنا چاہ رہا ہے سیلر وہ اپنی سزوکی بیشنا چاہ رہا ہے لیکن جو خریدنے والا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ اپنی کورے گاڑی بیشنا چاہ رہا ہے تو یہاں پہ جو identity of the subject matter ہے وہ یہاں پہ by mistake ہے وہ clear نہیں ہے ٹھیک ہے a agrees to buy a transformer from b a think he is buying one phase transformer while b think he is selling three phase transformer وہی سیم ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے a سمجھ رہا ہے کہ وہ جو خرید رہا ہے وہ one phase transformer ہے جبکہ جو b ہے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ جو سیل کر رہا ہے وہ ہے three phase transformer so there is no agreement ٹھیک ہے اب سی پہ آجائیں سی پہ ہے ownership of subject matter کہ جہاں پہ جو بائر ہے وہ پہلے سے ہی owner ہے اس چیز کا جس کے بارے میں agreement ہو رہا ہے where the buyer is the owner of the property which the seller want to sell him but both the parties are unaware of the fact the agreement is wide ٹھیک ہے مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ a agrees to buy a particular plot ایک particular plot ہے جو a اس کو خریدنا چاہتا ہے b سے the plot is already owned by a جو plot ہے وہ پہلے سے ہی a کا ہے the agreement کیا ہو گیا پھر agreement وائد ہو گیا کہ وہ اس چیز کی جو particular plot تھا جو b بیچنا چاہ رہا تھا a پہلے سے ہی اس کا مالک تھا ٹھیک ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ unaware of the fact ہوتا ہے کہ دونوں parties کو پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب a کو پتا نہیں تھا کہ میں کون سا plot خرید رہا ہوں اور b کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ جو a plot خرید رہا ہے یا جس a کو میں plot بیچ رہا ہوں وہ پہلے سے ہی اس کا honor ہے c agreed to take fishery from from p on lease both believes that p was the owner later it was discovered that the fishery belonged to c held that the agreement was void یہ کیس لہ بھی ہے کوپر ورسیز پہ hips اور d پہ ہے quantity of subject matter یہ سارے ہی بہت simple سمپل سے ہیں اب کے heading سے ہی بتا لگ رہے کہ quantity of subject matter جہاں پہ subject matter کی quantity ہے وہ ایک دوسرے سے by mistakenly مختل فور ہی کہ there is no contact if there is difference between the quantity sold or purchased if both the parties are under a mistake about the quantity of the subject matter the agreement is void مثال کے طور پہ ایک a جو ہے وہ چاول بیچ رہا ہے b کو 20 کلو کے لحاظ سے اور جو b ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں 30 کلو چاول a سے لے رہا ٹھیک ہے اور بک میں جو اگزمپل دی گی ہے وہ ہے کہ a agreed to buy hundred sieving thread rails from b we believe that each rails had five meters of thread but the length of thread was 300 meters the agreement was wide ٹھیک ہے another example is the here of m entered into agreement regarding 245 کنال ٹھیک ہے جو m کے ہیر سے وہ ایک کنٹیکٹ میں کرتے ہیں 245 کنال کا جو کہ m کی ہے but in rail in fact m owned only 81 کنال کے rail میں جو ہیں وہ 81 کنال ہیں m کے ٹھیک ہے تو agreement کیا ہو گیا وائد ہو گیا اور یہ اور یہ کیس لابی ہے کرن بی ورس خان بہابر ای پہ ہے جہاں پہ سبجیکٹ میٹر کی کوالیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے مثال کے طور پہ اے جو ہے وہ اے کوالیٹی کے چاول بیچنا چاہ رہا ہے اور مگر جو بی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بی کلاس کوالیٹی ہوس ویچ بوث پارٹیز بلیو بی آ ریس ہوس لیٹر ای ٹرن آوٹ ٹو بی آ کارٹ ہوس دی اگریمنٹ is وائید ایف ہے پوسیبیلٹی آف پرفارمیس دی اگریمنٹ is وائید وائید وین دیر ایس بائی لیٹر مسٹیک آوٹ دی پوسیبیلٹی آف پرفارمیس موسیبیلٹی آف موسیبیلٹی آف بلیو اگریمنٹ is کپیبیل آف پرفارمیس بی اگریمنٹ آف اگریمنٹ آف موسیبیلٹی مثال کے طور پر سی اگرید ٹو سیل پرٹیکلر میڈیسن ٹو بی کہ سی نے اگرید کیا کہ وہ خریدے گا پرٹیکلر میڈیسن بی سے بعد میں پتہ چلا میڈیسن کا اگریمنٹ ہوا تھا وہ تو بین ہو گئی ہے اور اس کی جو سیل ہے میڈیسن کی وہ اگریمنٹ is وائیڈ مسٹیک آف پرائیس اگریمنٹ میک مسٹیک آف پرائیس آف گوڈ اگریمنٹ is وائیڈ چاولوں والے مثال لے لیں کہ اے سمجھ رہا ہے کہ میں پانچ کلو گرام چاول بیش رہا ہوں اور وہ بیس سمجھ کہ میں اے سے چار سو روپے پر گرام چاول بید رہا ہوں اے اگریڈ وید بی تو گیو ہوس ہوس منتھلی رینٹ آف فائیف ٹونٹی ہاور این دی لیس دی ایت واس ریٹن ایس ٹو فیفٹی دا ایگریمنٹ واس وائٹ کہ اے جو ایگریڈ ہوا بی کے ساتھ کہ اپنا گھر دے گا منتھلی رینٹ پہ فان سو بی سر دیں تاہم جو لیس ڈی تھا اس پہ لکھا گیا دو سو پچاس پر منت ٹھیک ہے تو تب یہ ایگریمنٹ کیا ہو جائے گا وائٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یونی لیٹرل مسٹیک یونی لیٹرل مسٹیک ایسے مسٹیک جو یک طرفہ پارٹی یا ایک پارٹی کی طرف سے مسٹیک ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ جو غلطی ہے نہ فراد کرنے کی نیعت سے کی گئی ہو اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینے کی نیعت سے کی گئی ہو اور نہ ہی جانتے بوشتے کی گئی ہو ٹھیک ہے When one party commits a mistake regarding the terms of agreement it is called a unilateral mistake a contract is not voidable because one party has committed a mistake about the matter of fact Essentials for the agreement the effect of unilateral mistakes is as follows Number a پہ ہے ک valid contact If a person make a wrong contact due to his own negligence or careless he himself is responsible and cannot avoid the contact the unilateral mistake has no effect on the contact and the contact remains valid جہاں پہ ایک person ایک contact کرتا ہے اور وہ غلطی سے اپنی negligence کی وجہ سے carelessness کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتا ہے وہ ہی اپنی غلطی کا responsible ہوگا اور وہ کنٹیکٹ کو وائد نہیں کر سکے گا ایونی لیٹرل mistake has no effect on the contact and a contact remain valid جو کنٹیکٹ ہے وہ valid رہے گا یک طرف غلطی تھی اور اس نے اپنی negligence اور carelessness کی وجہ سے کی تو اس کی وجہ سے اگر وہ کنٹیکٹ دوسری طرف سے accept ہو جاتا ہے تو جس نے غلطی کی تھی وہ کنٹیکٹ کو ختم نہیں کر سکتا نہ وہ کنٹیکٹ سے بھاگ سکتا ہے ٹھیک ہے اس سال کے طور پہ اے جو ہے وہ اپنی کار بیچنا چاہتا ہے دھائی لاکھ روپے میں مگر غلطی سے اے کو جو آفر کی وہ کار بیٹھا دو لاکھ تیس ہزار بے ٹھیک ہے اور بی نے وہ آفر accept کر دی اب اے اس بنیاد پر کنٹیکٹ ختم نہیں کر سکتا کہ اس سے غلطی سے یہ پرائس بتائی گئی ہے تو لہٰذا یہ کنٹیکٹ ختم کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا اب اے جو ہے اپنا کنٹیکٹ پرفارم کرے گا ٹھیک ہے پر ایکزمپل ایکس بائیز رائس فروم وائی تینکنگ ڈا رائس اولڈ ایکس نے وائی سے چاول خریدے کہ وہ پرانا چاول ہے ہاوری رائس is نیو بعد میں پتا چلا کہ جو رائس تھا وہ نیو ہے ایکس کے جو کہ فراڈ میسری پریزنٹیشن پہ ہو دوسری پارٹی کی طرف سے دا کنٹیکٹ is وائی ڈیبل اب کنٹیکٹ وائی ڈیبل تو ہوگا اور وائی بھی کیا جا سکتا ہے اگر اگری پارٹی چاہے تو اگر وہ اس کو وائی ڈیبل قرار نہیں دیتی اور اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو وہ کنٹیکٹ جو ہوگا وائی ڈیبل نہیں کلائے گا وہ کنٹیکٹ ویلی ہو جائے گا ایکسپل ای سیلز ای ہاؤس ٹو بی دا ہاؤس واس کریک واس دا ٹرائی او کنسیل دا ڈیفیکٹ بٹ بی ڈیسکور ای ای گلٹی او فراڈ بی کین آوائی دی کنٹیکٹ ٹھیک ہے اب بی جو کیا کر سکتا ہے وہ کنٹیکٹ سے بھاگ سکتا ہے اگر نہیں بھاگ تھا اگر اسے اس کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے کیونکہ بی کین آوائی دی کنٹیکٹ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کین نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جو کنٹیکٹ ہے وہ آٹومیٹکلی وائٹ ہو گیا اب اس کو فر فارم نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو آگے ہے مستیک آف لا مستیک آف لا کیا ہے وہ ہے مستیک آف لا میں بھی مستیک آف پاکستانی لا اور مستیک آف فوران لا کہ مستیک آف لا وہ کہتا ہے کہ ایک تو پاکستانی لا کے لحاظ سے ہوتا ہے اور ایک فوران لا کے لحاظ سے ہوتا ہے ویسے اگر عموما دیکھا جائے تو ملک لا کے لحاظ سے یہ مانا جاتا ہے کہ ہر ملک کے واسی جو بسشندہ ہے جو اس کا رہنے والا ہے جو سٹیزن ہے اس ملک کا اپنے ملک کے قانون کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے بعد میں اگر وہ پرسن کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لا بھی میرے ملک میں ہے تو وہ اس کے ایکسکیوز کو نہیں مانا جائے گا اگر ایک پاکستانی اپنے ملک میں چوری کرتا ہے یا کوئی سو پاکستانی ů کتب ایو شرح مس وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جو ایک ملک کا رہنے والا ہے وہ اس کے ملک کے قانون بھی جانتا ہوگا کیونکہ وہ اس ملک کا بشندہ ہے اس کا واسی ہے اس کا رہنے والا ہے تو اس کو اپنے ملک کے بارے میں اور اس کے قانون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے سمپل سی مثال ہے تو آگے آ جاتے ہیں ہم فونن لاغ پر فونن لاغ کہ اگر کسی دوسرے ملک کے قانون کے مطابق غلطی ہے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ایک اپنے ملک کا بشندہ جو دوسرے ملک میں جا کر کچھ غلط کرتا ہے تو وہاں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس ملک کے قانون کا پتہ نہیں تھا جو وہاں کی گورنمنٹ شاید آپ کی بات سن لیتی ہے تو کیونکہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک یا غلطی باہر ملک ہو جاتی ہے تو آپ اس چیز کو ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ مجھے اس قانون کے بارے میں آپ کے ملک کا جو قانون ہے اس کا علم نہیں تھا تو میں بھی وہاں کی گورنمنٹ آپ کی غلطی کو مانتے ہوئے کانٹیکٹ کو وائیڈ کر سکتی ہے کیونکہ یہ جو غلطی ہے یہاں پر اس چیز کو مسٹیک اوف فیکٹ مانا جاتا ہے مسٹیک ایس تو فوراں لائیس ایٹیٹیڈ ایس ای مسٹیک اوف فیکٹ پرسن کنوٹ ایکسپیکٹیڈ ٹو نوڈ دا لائی اوف اف فوراں کنٹری کہ یہ مسٹیک اوف فیکٹ مانا جاتا ہے کہ فوراں کنٹری کا بشندہ ہے دوسرے ملک کے قانون سے نواقف ہے an agreement in which foreign law is involved by mistake is wide فوراں لائی کے قانون کے برعکس غلطی سے کیا گیا ہو تو وہ وائیڈ ہوگا مثال کے طور پہ a پاکستانی agrees to sell a medicine to be a foreign national the sale of medicine is banned in dead country it is a mistake and the agreement is wide کہ ایک ایسی medicine تھی جو پاکستانی نے agree کیا sell کرنے کے لئے بی کو اور وہ بی جو تھا وہ foreign national تھا اس کی کنٹری میں وہ medicine banned تھی تو ایسی جو مسٹیک ہوگی جو agreement ہوگا وہ وائیڈ ہوگا اس میں بک میں تو تیسرا نہیں دیا گیا ویسے میں آپ کو جنرلی بتا دوں کہ تیسرا جو پوائنٹ ہے mistake of law میں وہ ہوتا ہے mistake as to private rights یہ بھی mistake of fact مانا جاتا ہے اور contract wide ہو جاتا ہے مثال کے تیور پہ a اور b نے مل کر c سے 6000 کا قرضہ لیا اور بعد میں a نے جا کر قرضہ c کو واپس کر دیا b کو بتائے بغیر b کو اس چیز کا علم نہیں تھا تو بعد میں b نے بھی اپنا قرضہ جو تھا وہ c کو واپس کر دیا تو یہاں پہ اب c فائدے میں ہیں کہ زیادہ رقم اس نے وصول کر لی تو ادھر یہاں قانوناً c جو ہے وہ پابند ہے کہ جو اس نے زیادہ پیسے لیے ہیں وہ b کو واپس کر دے اور کوٹ اسے ایسا کرنے پر مجبور بھی کر سکتا ہی ہے اگر وہ اپنی ویل پہ واپس نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر free consent تو اس کو ہم نے کافی detail سے کیا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ پیس